پرسن میں آج رمضان کے مہینے کی قضا کے طور پر روزہ رکھے ہوئی تھی اور مجھے امام صادق کی دعوت کے لئے آمنتریت کیا گیا تو میں نے روزہ توڑ دیا تو کیا مجھے اس دن کا پنن ملے گا اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگار کہ والاللہ تعالیٰ کے لئے یوگ گئے سر و پر تھم جس نے بھی رمضان کی قضا کا روزہ رکھا اس کے لئے دوانوں کی سر و سحمتی کے ساتھ روزہ توڑنے کی عنومتی نہیں ہے سوائے اس کے کی کوئی ایسا عذر ہو جو رمضان میں روزہ توڑنے کی عنومتی دیتا ہو جیسے کی بیماری ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی میں فرمایا ہے جس نے بھی کسی کرتو میں پرویش کیا جیسے کی رمضان کی قضا یا نشچت اتھوہ سامان منت ارثات نظر یا کفارہ کا روزہ تو اس کے لئے اس سے نکلنا جائز نہیں ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس بارے میں کوئی مدبید نہیں ہے ادرن سمابت ہوا یہ بات کوئی عذر نہیں ہے کہ آدمی کو اس کے بھائی نے کھانے کے لئے آمنتریت کیا ہے ایسی استطیق میں نفل روزہ میں روزہ توڑنا تو جائز ہے جیسا کی آگے آ رہا ہے لیکن انیوارج روزہ جیسے رمضان یا اس کی قضا یا نظر کے روزے میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے اس لئے آپ کے لئے انیوارج ہے کہ اس روزہ توڑنے پر اللہ تعالیٰ کے سمکش توبہ کریں نہ کی ایک انیوارج روزہ کو توڑنے سے پرنے پرابطی کی امید رکھی جائے لیکن ادھکتم جس نے ایسا کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اگیانتہ کے قارن چھم ہو جائے گا دوسرا جس نے نفل روزہ رکھا اور پھر کھانے کے لئے آمنتریت کیا گیا تو اس کے لئے اس بات کی عنومتی ہے کہ وہ چاہے تو روزہ توڑ دے یا نمنترن دینے والے کے لئے دعا کرنے کے ساتھ کھانے پینے سے رک جائے کیونکہ نفل روزہ رکھنے والا سویم کا امیر ہوتا ہے کیونکہ امام احمد حدیث سنکھیا 26353 نے امہانی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پرویش کیا تو ایک بے مانگا اور آپ نے اسے پی لیا پھر آپ نے اسے انہیں دے لیا تو انہوں نے اسے پی لیا پھر انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نفل روزہ رکھنے والا ویقتی سویم کا امیر ہے یدی وہ چاہے تو روزہ رکھے اور یدی وہ چاہے تو روزہ تور دے اور البانی نے صحیح الجام حدیث سنکھیا 3854 میں اسے صحیح کہا ہے امام مسلم حدیث سنکھیا 1154 نے مومنوں کی ماں آئیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور کہا کیا تمہارے پاس کچھ ہے ہم نے کہا نہیں آپ نے فرمایا تب میں روزے سے ہوں پھر ایک دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ہمیں ہے ارثات کھجور پنیر یا ستو اور گھی ملا کر بنایا ہوا کھانا وہ پہاڑ میں دیا گیا ہے تو آپ نے کہا مجھے وہ دکھاؤ کیونکہ میں نے روزے کی عوستہ میں صبح کی ہے تو آپ نے اسے کھایا تو تھا مسلم حدیث سنگھ کیا ون فور تھری ون نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدی تم میں سے کسی کو آمنترت کیا جائے تو اسے سویکار کرنا چاہیے پھر یدی وہ روزے سے ہے تو اسے دعا کرنی چاہیے اور یدی وہ روزے سے نہیں ہے تو اسے کھانا کھانا چاہیے ابو عبداللہ الماظری رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یدی وہ روزے سے ہے تو اسے دعا کرنا چاہیے کہ ارد اسے کھانے کا نمنترن دینے والوں کے لیے چھما اور برکت کی دعا کرنی چاہیے شرح صحیح مسلم سے ان کا ادرن سماد ہوا تیسرا رہی بات اس چیز کی جو آپ نے جعفر صادق کے بارے میں علیہ کیا ہے تو ان سے اس کی پرمانکتہ گیات نہیں ہے اور کسی بھی استیتی میں یا حکومان نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا مطلب انیوار جو روزے سے تھا تتھا رافضہ ارثات شیعہ کی لکھت کتابوں کا تتھا جو کچھ وہ اہلِ بیعت کے بارے میں ورنن کرتے ہیں ان سب کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ وہ رافضہ سنت و آثار کا سب سے کم گیان رکھنے والے ہیں اور جعفر صادق کے بارے میں جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں ان میں سے ادھیکانس چیزیں ان پر متھیا کے روپ میں ہوتی ہیں تتھا اہلِ سنت کے ساتھ ان کا مطبید دھرم کے مول سدھانتوں میں ایک مہان مطبید ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے ادھیک گیان رکھتا ہے